فائنلی وہ وقت آ گیا ہے جس کا ایس آر کے فینس کا ڈریم مومنٹ ہوگا جی ہاں فینس کا شاروخ خان اور سوہانہ کو ایک ساتھ دیکھنے کا سپنا پورا ہونے والا ہے صرف اتنا ہی نہیں اس فلم میں سوہانہ خان اور شاروخ خان یہ باپ بیٹے کی چوڑی زبرزست ایکشن کرتی دکھنے والی ہے شاروخ نے سال دوزار تیس میں زبرزست ایکشن فلمیکنگ اور وہ رومانس کینگ سے ایکشن کینگ بن گئے وہیں انہوں نے اس فیلڈ میں اپنی بیٹی سوہانہ خان کی بھی دھاسو انٹری کرا دی ہے بولی وڈ ہنگامہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق شاروخ خان ڈائریکٹر سو جائے گھوش کی اگلی فلم میں اپنی بیٹی کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے دکھائی دینے والے ہیں یہ فلم ایک ایکشن تھرلر مووی ہوگی جس کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے فلحال اس کا ٹائٹل ابھی تک تیہ نہیں کیا گیا ہے لیکن پچھلی کچھ اپ ڈیٹس میں خبریں تھیں کہ فلم کا ٹائٹل دکھ کنگ ہوگا جس پر ابھی تک پسٹی نہیں ہوئی ہے وہیں کہا جا رہا ہے فلم کی شوٹنگ بھارت میں تو ہوئی ہی ساتھ ہی اس کی شوٹنگ دیش کے باہر بھی کی جائے گی ریٹ چلیز انٹرٹینمنٹ کے تحت سوہانہ خان کو لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ریپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کنگ خان اس ایکشن فلم کا نرمار وہ سدھارت آنند اور سجائے گھوش کے ساتھ مل کر کریں گے جس کے لیے سدھارت آنند نے اپنی کمر کسنی بھی شروع کر دی ہے امید ہے کہ فینس کو جلد ہی شارو خان اور سوہانہ خان کی اس ٹیم سے کوئی اوفیشل میٹیریل ملے گا ویسے یہ مووی شارو خان اور سوہانہ خان کے لیے کافی خاص ہونے والی ہے جی ہاں پتھان جوان اور ڈنگی نے دھمال کیا تو سوہانہ نے بھی اپنی فلم دا آرچیز سے ابھی نیمے ڈیویو کیا ایسے میں انہوں نے بھی سجائے کی سپائی تھرلر فلم کی شوٹنگ کرنے کا سمیں نہیں ملا تھا لیکن اب انسائٹ جانکاری سامنے آئی ہے کہ مارچ اپریل میں ایس آر کے اس فلم کی شوٹنگ سوہانہ خان کے ساتھ شروع کرنے والے ہیں بڑی خبریں ہیں کہ شارو خان اپنے بیٹے آرین خان کے ڈائریکشن میں بن رہی بیپ سیریز میں بھی کیمیو کریں گے سوہانہ خان کی اس فلم کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں آپ اس فلم کو لے کر ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس فلم کی جیسے ہی ریلیزنگ ڈیٹ پتا جلے گی میں آپ کو اپنے اسی چینل پر بتا دوں گا اسی طریقے کے اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹائٹل میں بھی مینشن کر دوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جہن